تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انڈرائٹ ایپ کا ریویو کرنے والے ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن سیکیورٹی کا آن لائن اٹینڈر سسٹم ہے تو اس ایپ کو میں نے خود بنایا اور یہ پہلے دو چار سی آر تک محدود تھا لیکن اب یہ پورے دپارٹمنٹ کے تمام سی آر کے پاس آویلیبل ہوگا تو اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اور ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے اور اس میں آپ کو کیا کیا فیچر مل جاتے ہیں وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پر ہم اپنی سکرین پر آ چکے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایپ ڈانلوڈ کہاں سے کرنی ہے ابھی کے لیے تو پلی سٹور پر اویلیبل نہیں ہے لیکن بہت جلد اویلیبل ہو جائے گی تو یہ پلی سٹور اپ ڈیٹ ہو رہا ہے انڈرائی ٹویل یا تھرٹین پر وہ اپ گریڈ کر رہے تو اس ویسے کچھ ایشوز چل رہے ہیں ویسے آپ کو یہ عدیب ٹیکنالوجی لیب کی جو سوفٹیوئر والی ایک ہی ویب سائٹ تو وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی تو اگر پلی سٹور پر اویلیبل ہوتی ہے تو آپ کیسے اس کو ڈانلوڈ کرو گے ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ سان ہے آپ لکھو گے بی ایس انفرمیشن سیکیورٹی ایٹ آن لائن اٹینڈنس سسٹم آجے گا پھر آپ یہاں پر لکھ لوگے آئی ایو بی پورٹلز آئی ایو بی پورٹلز لکھو گے تو یہاں پر ایک ایپ آئی گی یہ فرسٹ والی ایپ اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کا جو آرثر ہوگا اس کے نام پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر سکرول کرو گے تو یہاں پر آل ایپ کے اندر آپ دیکھ سکو گے ساری کی ساری آپ کو ایپ نظر آجیں گے تو جیسے جیسے لوگ سرچ کریں گے اور وہ سرچنگ میں اوپر آجے گی تو وہ آپ کو بہت آسانی سے آویلیبل ہو جائے گی تو ابھی کے لئے آپ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کو ڈاؤنلوڈنگ میں مسئلہ آنے والا ہے تو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے میں یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہے ڈی ای 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 ایس کلاس اٹینڈرز تو یہاں پر میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرتے ہی یہاں پر نیچے لکھا ہوتا ہے دپارٹمنٹ آف انفارمیشن سکیورٹی آئی او بی آن لائن کلاس اٹینڈرز سسٹم تو فرس سکرین آپ کو لوگن سکرین اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ دینا ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کا آن لائن اٹینڈرز سسٹم آگے اوپن ہو جائے گا اور آپ آسانی سے اپنی کلاس کی اٹینڈرز وغیرہ لگا سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بٹن دیا گیا جس پہ آپ کلک کر کے اس کی پرائیویسی پولیسی وغیرہ پڑھ سکتے ہو اور کچھ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں وہ آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہو اور باقی آپ کو کوئی بھی اس میں ایرر وغیرہ آتا ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ یہاں پہ کوپی رائٹ والے پہ کلک کر کے سوشل میڈیا کے کاؤنٹ شو ہو جائیں گے تو وہاں پہ آپ میرے سے کونٹیکٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہو کہ اس میں یہ اپ ڈیٹ آنی چاہیے اور یہ اس ٹائم آپ کو ایرر دے رہی ہے یا کچھ بھی آپ جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہوگا وہ آپ بتا سکتے ہو باقی اس ایپ میں بھی میں بٹن لانے کی کوشش کروں گا تو اس کی اور بھی بہت ساری میرے ذہن میں چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اس کے اندر میں اپ گریٹ اس کو کرتا جاؤں گا ابھی کے لیے کیا ہے کہ صرف یہ اٹینڈنس لگاتے ہیں یہاں پہ اس کا ورڈن بھی نیچے دیا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اپلیکیشن ورڈن 0.3 ہے تو یہ پہلے اویلیبل تھی کچھ سی آر تک جنہوں نے پچھلے سمیسٹر میں ان کو یوز کی ہے اب اویلیبل ہوگی ہے تمام سی آر کے لیے تو جو بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کرے گا اس سی آر کے پاس اپنا ایک یوزر نیم اور پاسورڈ ہوگا جو کہ وہ پہلے سے کریٹ کر چکے تو جیسے یہاں پہ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کریں گے تو اس کی سکرین اوپن ہو جائے گی وہ اٹینڈنس لگا سا گیا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ میری سکرین ہے یا یہ میرا پیج اوپن ہو گیا ہے اٹینڈنس کے لیے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورڈ میں انٹر کر دیا جیسے میں لوگن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ کوئی چیز میں نے غلط انٹر کر لیا یہاں پہ نیچے نوٹیفکیشن بھی آگیا ہے تو اب میں لوگ ان پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس اوپن ہو چکی ہے تو اب میری یہاں پہ کیا ہے کہ پروفائل شو ہو گیا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ والی جو اٹینڈر سسٹم ہے یہ میرے والا اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ میرے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں ایک اٹینڈرس کا ہے اویلیبل اور ایک یہاں پہ سیشنل مارکس کا ہے اور ایک فائن کا ہے تو ادھر سے ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں اور اس کی جو آوٹپوٹ ہے آپ اس سائیڈ پہ شیٹ پہ نظر آ جائے گی تو یہاں پہ ایک تو لوگ ان وہ ہو گیا جو ہم نے ابھی کیا ایک لوگ ان آپ جب بھی کوئی چیز اوپن کرو گے تو یہاں پہ بھی ایک لوگ ان مانگے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے میں اس کو آٹومیٹک کر دوں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگ ان کرو گے تو آپ یہاں پہ آ سکو گے تو اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کو پاسورٹ یوزر نیم یا پاسورٹ پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کو اٹینڈرس لگانے کی کوشش کرے گا تو اس کی جی میل اور ٹائم وغیرہ اس کے جو ہے وہاں پہ سب میٹ ہو جائے گا تو اس لئے آپ کو یہ والی جو لوگ ان ہے یہ والی گوگل کے ساتھ لوگ ان کرنا پڑے گا یہ صرف ایک بار کرنا پڑے گا اور دوسرا جو ہے آپ جب بھی ایپ اوپن کرو گے اس وقت آپ کو کرنا پڑے گا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اٹینڈرس والا اوپن کرتے ہیں اٹینڈرس والے پہ جیسے اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کلاس کا نام لکھا ہوا آگیا اس کے بعد ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی کلاس کونسی ہے فیزیکل ہو رہی ہے یا آن لائن ہو رہی ہے تو فیزیکل ہو رہی ہوگی تو آپ فیزیکل پہ کلک کر دو گے اس کے بعد آپ کے یہاں پہ سلیکٹ کلاس کا آگیا اس میں آپ چیک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا چیز ہے اس میں کوڈ آئے گا آپ کی بکہ کوڈ بکہ نیم اور اینڈ میں ٹیچر کا نام آجے گا تو آپ کے جو اس ٹائم ٹیچر پڑھا رہا ہوگا آپ اس کو کلک کرو گے اور اس کے بعد آپ کے پاس سارے سٹوڈنٹ کے رول نمبر اور نیم یہاں پہ شو ہو رہے ہیں تو آپ چاہو نیم سے ان کو بلا سکتے ہو یا آپ چاہو رول نمبر سے بلا سکتے ہو اور آپ پوچھ سکتے ہو پریزنٹ اپسنٹ آپ چاہو یہاں پہ لیو کا بھی اپشن رکھ سکتے ہو کچھ سی آرز نے یہاں پہ لیو کا اپشن ایڈ کیا ہوا ہے کچھ نے نہیں کیا ہوا تو وہ آپ اٹھپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیو اللہو کرتے ہو بڑی کلاسز کو یا نہیں تو اب آپ اس کو پریزنٹ اور اپسنٹ کرتے جاؤ گے اگر آپ کا کوئی چھوٹ جاتے ہیں آپ نے یہاں پہ نہیں لگایا تو آپ جیسے سمیٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ والی چیز جو ہے آپ کی رہے گی آپ اس کو اللہو کرو گے پریزنٹ بتاؤ گے اپسنٹ بتاؤ گے تو یہ نیکس جائے گا تو یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں آپ کے سارے سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ نے پریزنٹ یا اپسنٹ کر کے آپ کو سمیٹ کا اپشن پہ پھر کلک کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پہ ہوم پہ کلک کرتے ہو ہوم پہ کلک کرتے ہو تو واپس آ جاتے ہو واپس آنے کے بعد آپ پھر اب سیشنل مارکس کا بتا دیتا ہوں سیشنل مارکس کے اندر کیا ہے اس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ آپ کی کلاس فیزیکل ہے یا اون لائن اس کے بعد آپ کی کس ٹیچر کی کلاس ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رول نمبر یہاں پہ دیا ہوئے میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں پیسٹ کر دیا یہاں پہ اب جس رول نمبر کو سیشنل مارکس ملے ہیں اس کا میں یہاں پہ رول نمبر ٹائپ کروں گا رول نمبر ٹائپ کرنے کے بعد سیشنل مارکس کتنے ملے ہیں وہ میں یہاں ٹائپ کر دوں گا اس کو یہاں پہ تین ملے ہیں اور یہاں پہ میں کمنٹ ٹائپ کرلوں گا اپنے لیے یہاں جب کبھی ٹیچر پوچھ لیتا ہے کہ یہ تین مارکس جو اس کو دیے گئے ہیں کب دیے گئے ہیں کس وجہ سے دیے گئے ہیں تو وہ اس کے لحاظ سے میں یہاں پہ چھوٹا سا ٹوپک یہاں پہ لکھ لوں گا کہ ڈیٹ وغیرہ ڈیٹ ٹائم تو ویسے ہی آپ جب سب میٹ پہ کلک کرو گے تو وہ آپ کی گوگل شیٹ پہ سیو ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے اپنے لیے لکھ لینا ہے کہ یہ ٹوپک میں سے یہ سوال پوچھا تھا یا اس طرح سے کچھ بھی آپ یہاں پہ کمنٹ اپنے لیے لکھ سکتے ہو تاکہ اگر کل کو کوئی پوچھے کس وجہ سے سیشن مارکس دیے گئے ہیں تو آپ بتا سکو تو جیسے آپ نیکسٹ کرو گے تو یہ یہاں پہ سب میٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہوم پہ کلک کرنا ہے ہوم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پھر فائن والا آ جاتا ہے تیسرا تو فائن والے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر بھی کیا ہے کہ یہی کلاسز کا بتایا گیا ہے اون لائن ہو رہی ہے یا اوف لائن اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس سبجیکٹ کی ہو رہی ہے وہ آپ نے سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور سیم وہی چیز اسی میں ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس سٹوڈنٹ کا رول نمبر لکھنا ہے رول نمبر لکھنے کے بعد اس کو فائن کتنا لگا ہے اور نیچے آپ لکھ دو کہ کس وجہ سے لگا ہے یا اپنے لئے کوئی بھی ہنٹ آپ رکھ سکتے ہو اس کے بعد سبمیٹ کرو گے تو یہ سبمیٹ ہو جائے گا تو اب میں ہوم پہ چلا جاتا ہوں ہوم پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے میں ٹینڈس والے پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ لوڈ ہوگا یہ دیکھو یہ سارا ڈیٹا یہاں پہ میرے پاس آ گیا ہے اگر میں گوگل کے ساتھ ایک بار اس کو لوگ ان کر لوں گا تو یہاں پہ میں فلٹر لگا سکتا ہوں یہ جتنی بھی بکس آ رہی ہیں اگر میں کسی فلٹر پہ کلک کروں گا فلٹر پہ کلک کرتے ہی یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس ایک ٹیچر کی اٹینڈنس ساری آ جائیں گی کہ اس اس دنی اس ٹیچر کی اٹینڈنس ہوئی ہے اور یہ بچے اپسنٹ تھے یا پریزنٹ تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ لوگ ان کرنا پڑے گا ایک بار وہ میں کمپنسری کر دوں گا کہ جب بھی پہلی بار اس کو آن کرو تو آپ کو لوگ ان کا اپشن لازمی دے گا تو بیک جاتے ہیں اسی طرح سے آپ سیشن مارکس کا سیشن مارکس والے کے اندر اس کا حرزل دیکھ سکتے ہو اور اسی طرح فائن والے کا فائن والے کے اندر تو یہ تھی اپ جس میں ابھی تک تین اپشن آویلیبل ہیں باقی ٹائم کے ساتھ ساتھ جس طرح سے جو سجیشن آتی جائیں گی اسی لحاظ سے اس میں باقی چیزیں بھی ایڈ ہوتی جائیں گی تو یہ ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ بلکل سکیور ہے یہاں پہ آپ کو ڈبل سکیورٹی ملتی ہے ایک تو اگر کوئی اسی کو پاسورٹ پتہ بھی چل جاتا ہے وہ بھی اگر اٹینڈس لگائے گا تو اس کے جو ہے جی میل وغیرہ سب میٹ ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے اس میں ایک فرسٹ میں جو ہے اس میں لوگن یوزر نیم اور پاسورٹ ہے اس میں اگر یوزر نیم سے یا پاسورٹ سے ایک بھی ورڈ غلط ہوا تو یہ لوگن نہیں کرنے دے گا تو یہی تھی ہائی کی ہماری ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو اس ایپ کا ڈاؤنلوڈ کرنا بتا دیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فیچر مل جاتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں بہت ساری اور بھی اپ ڈیٹ آئیں گی جو کہ آپ کو پلے سٹور پہ ہی دیکھنے کو مل جائیں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں جو اس طرح کا انلائن اٹینڈر سسٹم خود بنانا چاہتے ہیں میں وہ بھی گائیڈ کر سکتا ہوں اور جو بنوانا چاہتے ہیں ان کو بھی بنا کے دے سکتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ